آپ میں سے جو لوگ سعودی عرب گئے ہیں وہ مشہور فاس فوڈ ریسورنٹ البیک کے بارے میں یقیناً جانتے ہوں گے کہ اس کو عوام میں کس قدر مقبولیت حاصل ہے اس فاس فوڈ چین پر لوگوں کا بے پناہ رشت کیوں ہے عوام گھنٹوں لائنوں میں لگ کر اس قدر تکلیف اٹھا کر اسی کا ہی کھانا کیوں پسند کرتی ہے سنا ہے کہ صرف ایک پارسل لینے کے لیے کم از کم دو گھنٹوں سے زائد کا انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن لوگ ہیں کہ اس پر چینٹوں کی طرح چھائے رہتے ہیں آخر کیوں کیا اس کے چکن کا ذائقہ سب سے جدا ہے کیا ان کے ہاں ماحول بہت خوبصورت ہے کیا اس پائے کا سعودی عرب میں کوئی فاس فوڈ ریسورنٹ نہیں ہے کیا ان کے ہاں استعمال کیے گئے مسالہ جات دنیا بھر میں نایاب قسم کے ہیں آخر کیا وجہ ہے یہ وجہ چند ماہ پہلے سامنے آئی ہوا کچھ یوں کہ البیک کے مالک نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو اس نے خود سے اہد کیا تھا وہ ہر پیکٹ یعنی ہر ڈیل کے ساتھ ایک ریال صدقہ کیا کرے گا چنانچہ اس نے ساری زندگی اسی پر عمل کیا دن بھر میں جتنے پیکٹ فروکت ہوتے وہ اسے حساب سے ریال کسی خیراتی تنظیم تو کبھی فکرہ و مساکین کو روزانہ تقسیم کر کے سوتا نوبت یہاں تکان پہنچی کہ بڑے بڑے خیراتی ادارے البیک کی اس خیرات پر چلنے لگے اور کسی کو ان کی بھنک بھی نہ ہوئی چند ماہ پہلے ہی جب البیک کے مالی کا انتقال ہوا تو ان خیراتی اداروں کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا پتہ نہیں مرہوم کے بیٹے یہ صدقہ جاری رکھیں گے یا نہیں جب مرہوم کے بیٹوں کو اپنے والد کے اس کارے خیر کا پتہ چلا تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ آر سے ہر پیکٹ پر ایک ریال نہیں بلکہ دو ریال صدقہ کریں گے ناظرین بے شک صدقہ اللہ سے تجارت ہے اور جو شخص اللہ سے تجارت کرتا ہے پھر اللہ اس کے چھوٹے سے ریسٹورنٹ کے آگے لائنیں لگا دیتا ہے اس کے کاروبار میں اس کے رزق میں برکت اور وسط عطا فرما دیتا ہے آج دنیا بھر کے تاجروں کو البیک کے تاجروں سے سیکھنے کی ایک اہم ضرورت ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجئے اپنے مزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ